زیلنسکی نے سال کے آخری سفتہ میں روس کے بیلگو روڈ پر بھیچن حملہ کیا تھا جس میں روس کے پچیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد روس کے راشپتی ولادمیر پوتن نے سوموار کو اسے یکرین دوارہ کیا گیا ایک آتنکی حملہ قرار دیا اور کہا کہ حملہ کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا اور اسی کے بعد سے ہی روس نے یکرین کی راجدھانی کیو پر تابر توڑ حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے کیو کا آسمان رات بھر سائرن کی آوازوں سے گونزتا رہا یکرین کے عدھکاریوں نے کہا کہ راجدھانی کیو اور پوروتر شہر خار کیو پر مسائل اور ڈرون حملوں میں کافی نقصان کے ساتھ درجنوں لوگ گھائل ہوئے ہیں اور بجلی آپورتی بھی پرہاویت ہوئی ہے کیو کے میعار ویٹالی کلٹسکوو نے کہا کہ کیو کی جس اونچی آوازی امارت کے جلے ہوئے حصے سے دھوا نکل رہا ہے وہاں ایک بزرگ مہلا کی موت ہو گئی ہے اور رنچاس لوگ گھائل ہو گئے ہیں آپات کالین سیواؤں نے بعد میں امارت سے ایک اور شو برامت کیا راجپتی وولادمیر زلنسکی نے ٹیلیگرام میسیج پر کہا کہ روس ہر اس جان کا جواب دے گا جو اس نے چھین لی ہے وہی روسی رکشہ منترالے نے حملوں کی پشٹی کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مسائلوں، ڈرون اور انسین نے اپکرنوں کا اتپادن کرنے والے یکرینی رکشہ ادیوک سوویدھاؤں کو دھوست کرنے کے لیے ڈرون اور لمبی دوری کے اچھ سٹیکتا والے ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا ادھیکاریوں نے کہا کہ حملے کا ادیش کیو کے پشچمی سہیوگیوں دوارہ دی گئی مسائلوں اور ویبین پرکار کے گولہ بارودوں کے بھنداروں کو نشٹ کرنا تھا ادھیکاریوں نے کہا کہ سبھی لکشوں کو نشانہ بنایا گیا ہے حملے کی پشٹی کرتے ہوئے کیو کے میئر کلٹسکو نے کہا کیو کے پیچرز کی جلے میں گیس پائپ لائنگ شتی گرست ہو گئی ہے اور رازدھانی کے کئی جلوں میں بیجلی اور پانی کاٹ دیا گیا ہے میئر ایہور تیرکھو نے کہا کہ خارکیو میں ہیٹنگ اور پانی کی آپورتی شتی گرست ہو گئی ہے حالکہ اس بات کے قیاس پہلے ہی لگائے جا رہے تھے کہ روس سردیوں میں یکرین کو چین سے نہیں جینے دے گا کیونکہ یکرین اور اس کے سہیوگی دیش اور ایکسپرٹس اس بات کو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ روس سردیوں میں یکرین کو دہلانے کے لیے اپنے مسائل بھندار کو بڑھا رہا ہے اور اب روس نے مسائلوں اور ڈرون سے خارکیو میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے گلا دینے والی ان سردیوں اور یکرینی شہروں پر ہوئے ان حملوں نے پچھلے سال کی سردیوں کی یادیں تازہ کر دی ہیں جب روس نے یکرین کے اورجہ سنسادنوں پر تابرطور مسائل حملے کر کے یکرینیوں کو تھنڈ میں ٹھٹورنے کو مجبور کر دیا تھا وہیں یکرین کے سینہ پرموک جنرل ویلیری جلوزنی نے کہا کہ یکرین نے حملے میں داگی گئی سبھی دس آنے والی کنجھل مسائلوں کے ساتھ ساتھ ستر کروز مسائلوں میں سے انسٹھ اور سبھی تین کلیبر کروز مسائلوں کو مار گرایا ہے ساتھی انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ یہ ماننے کا کوئی کارن نہیں ہے کہ دشمن یہیں رک جائے گا اس لیے ہمیں ان کے لیے اور ادھک پرنالیوں اور یدھ سامگری کی عوض شکتہ ہے یکرین سینہ اور ویتی سہیتہ کے لیے اپنے پسچمی سہیوگیوں پر بہت ادھک نربر ہے لیکن راجنی تکھیستان کے کارن امریکہ اور یوروپی سنگ سے 110 ارب ڈالر سے ادھک کی سہیتہ اٹکی ہوئی ہے اور پوتین اس دیری کا فائدہ اٹھا کر یکرین کو ادھک سے ادھک نقصان پہنچانا چاہتے ہیں موسیقی